اس میں فریڈم آف چوئیس بہت امپورٹنٹ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 256 میں لا اقراح فی دین دین میں زور زبرزتی نہیں ہے مطلب کہ ہم ساری ریسرچ پیش کرتے ہیں لیکن جو اختیار جو چوئیس اوپر والے نے انسان کو دیا ہے وہ چوئیس اپنی جگہ پر ہے تو اگر کوئی انسان کہتا ہے نہیں مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہم کہتے ہیں دیکھئے یہ ایک positive interaction ہم سب کو چاہیے کہ ہم صرف کھلے ذہن سے صرف evaluate کریں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے جائز کیا ہے نا جائز کیا ہے تو ہم یہ evaluate کر رہے ہیں باقی accept کریں نہ کریں یہ ہر انسان کا خود کا choice ہے وہ خود دیکھیں خود سوچیں خود اپنی زندگی کے decisions لے کر زندگی میں آگے بڑھے آخر میں ہم سب responsible بھی ہے اور صحیح چیز ہمیشہ clear دکھے گی وہ بھی بات ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ face to face کے concept کے تحت face کریں ان سوالات کو اور ان کے جواب پر غور کرتے ہیں لیکن یہ بات شور ہے کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ایمان لے آئیں اور ایمان لانے کے بعد جو صحیح ہے اور جو غلط ہے اس میں اسے divine wisdom و guidance من رہی ہے تو اسے accept کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اسے اپنی زندگی بتانی چاہیے